ہیلوین ویلکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ زی اور میاں نام ہے زوہیب تنولی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی یویس بی کو ایز ریم کیسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے کمپیوٹر میں بلکل کم ریم ہے یعنی ایک جی بی ریم ہے یا دو جی بی ریم ہے اور اس میں آپ کا کمپیوٹر بہت ہنگ کرتا ہے یعنی بہت سلو چلتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے یویس بی کو ایز ریم یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی آپ کبھی کبھار وینڈوز ایٹ اور ٹین میں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن وینڈوز سیون میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی سوفٹ ویر آپ نے چلا رہے ہوتے ہیں تو آزا مطلب کچھ دیر بعد وہ آپ کا کمپیوٹر ہی ہنگو کے ہوت بہت بنگ ہو جاتا ہے تو یہ جو یویس بی کو آپ بوٹیبل بنائیں گے ایسا ریم یوز کریں گے اس سے آپ کے کمپیوٹر میں یہ کام نہیں ہوگا تو دوستو بھی تک اپنے جنل سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی ریال آپ تک پہنچی رہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا کوئی بھی یویس بی آپ نے لگا لینا ہے میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا یویس بی پہلے سے بوٹیبل بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو بوٹیبل کس طرح بناتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو بوٹیبل بنانے کے لیے میں پہلے اس سے پہلے میں اسے فارمیٹ کر دیتا ہوں فارمیٹ کرنے کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اس کو بوٹیبل کس طرح بنا سکتے ہیں تو کچھ سٹیپ آپ کو کرنے ہوں گے تو یہ کہہ رہا ہے یہ فارمیٹ نہیں ہو رہا پہلے میں اسے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی یویس بی کو بوٹیبل کس طرح بنا سکتے ہیں ہمی تک آپ نے اپنی یویس بی انٹر نہیں کی اپنے پی سی میں تو جلتی سے لگا لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ یویس بی پہ اس طرح سے کلک کرنے کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور نیچے یہاں پہ پروپرٹیز پہ چلے جانا ہے یہاں نیچے پروپرٹیز پہ جانے کے بعد آپ نے دستو یہاں پہ بہت سے آپشن آپ کو ملیں گے آپ نے یہاں پہ ریڈی بوسٹ کے آپشن پہ چلے جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ میں کلک کروں گا تو میری اگر سولہ جی پی کی یویس بی ہے اگر بتیس جی پی کی یویس بی ہے تو یہ پوری کی پوری ریڈی بوسٹ ہو جائے گی یعنی کہ ایز ار ایم ورک کرے گی اگر آپ اس کو اگر آپ کی یویس بی بلکل حالی نہیں ہے یعنی بلکل ایمپٹی نہیں ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائلز پری ہوئی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کم مطلب پوری یویس بی بوسٹ نہ ہو کچھ یویس بی بوسٹ ہو تو یہاں پہ آپ نے use this device پہ کلک کرنا ہے use this device پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ کی چار جی بی میں کچھ چیزیں پری ہوئی تھی تو آپ نے ہزار جی بی اس کو کر دینا ہے ہزار جی بی کا مطلب یعنی ہزار جی بی کا مطلب ہے ہزار ایم بی کا مطلب ہے کہ ایک جی بی تو میں اسے دس ہزار کر دیتا ہوں یعنی کہ دس جی بی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری یویس بی دس جی بی ایزار ایم یوز ہو رہی ہے اب میں apply پہ کلک کر دیتا ہوں تو کچھ ٹائم یہاں پہ لے گا اور ok پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پانچ جی بی جگہ جو ہے وہ free ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اسے پوری کی پوری bootable بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ دوبارہ properties میں جاتا ہوں ready boost میں جاتا ہوں dedicate this device to ready boost اس پہ کلک کرتا ہوں اور apply پہ کلک کر دوں گا تو یہ پوری کی پوری bootable ہو جائے گی اب میں چاہتا ہوں کہ میں صرف دو جی بی اس کے آگے پیچھے میں اس کو bootable بنانا جاتا ہوں تو میں اس پہ کلک کر دوں گا دو ہزار ایم بھی کر دوں گا اور ok پہ کلک کر دوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو دو جی بی تک اس بی جو ہے آپ کی وہ bootable sorry ready boost ہو جائے گی ایزار ایم یوز ہوگی لیکن آگے اس بی میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب میں اسے چاہتا ہوں کہ میں پوری کی پوری bootable ready boost کروں گا اسے dedicate use this dedicate this device to ready boost پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری یہ bootable ہو چکی ہے اب میں apply پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ ok پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بھی پوری کی پوری bootable ہو چکی ہے تو دوستو یہ طریقہ آپ کے لئے آپ کے بہت کام آئے گا اگر آپ low end pc use کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس بہت ہی کم ریم والا pc ہے جو کہ بہت slow work کرتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو like کریں اگر آپ کو پسند آئی کام کی ہے تو چینل کو بھی subscribe کر لیں اور ساتھ میں bell icon کو press کرنا نہ بھولیں تاکہ اور بھی ویڈیو اس طرح ہے کہ میں upload کروں آپ دیکھ سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک حافظ